اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کے خواب سے متعلق اور پشاور کے مولانا صاحب کے خواب سے متعلق جنہوں نے اپنے خواب کو تارک جمیل صاحب سے شیئر کیا ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک فاتح خانی کی محفل کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک پشاور کے مولانا صاحب ہیں جنہوں نے انہیں فون کیا ہے کہ میں نے تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل مرہوم کو دیکھا نہیں لیکن میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے میں روزانہ سوہ لاکھ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑتا ہوں تو یہ مولانا صاحب کا دعویٰ ہے کہ تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل صاحب میرے خواب میں آئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو موجود تھے اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ آسم جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پندرہ سال ایک پاغل کی خدمت کرنے کے بدلے میں انہیں معاف کر دیا ان کی مغفرت کر دیا تو مولانا تارک جمیل صاحب کو یہ خواب جو ہے کسی پشاور کے مولانا صاحب نے سنایا جو انتائی غریب ہیں جو کوئی بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہے اور تارک جمیل صاحب کے ساتھ ان کی کوئی زیادہ سلام دعا بھی نہیں ہے تو اسی محفل کے اندر تارک جمیل صاحب جو ہے وہ بہت دکھی انداز میں گفتگو بھی کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اور خواب کے متعلق بھی گفتگو کی جو آسم جمیل صاحب نے مرنے سے ایک دن پہلے ہفتے والے دن صبح صبح اپنی والدہ اور اپنے والد تارک جمیل صاحب کے ساتھ شیئر کیا کہ بابا مجھے خواب آئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور یہ اپنے سامنے والی مسجد کے اندر میں آتا ہوں اور آپ وہاں موجود ہیں تو آپ نے مجھے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو تو میں نے جواب دیا کہ میں تو فوت ہو گیا ہوں میں تو اس دنیا سے چلا گیا ہوں اور جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی تو تارک جمیل صاحب جو ہے وزارکتہ رونے لگ گیا کہ بیٹا اس طرح مت کہو اس طرح کا خواب مت سناو ہم تو جیتے جی مر جائیں گے تو تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ خواب کا رخ تبدیل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسم جمیل کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے اور تکے کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو وہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آسم جمیل ہے جو اپنی دنیا کے اندر اپنے رب سے ملاقات اور اپنے حبیب سے رب کے حبیب سے ملاقات کرنے کے لئے تڑپ رہا تھا تو میرا تعرف وہ صحابہ کرام سے کروایا گیا ٹھیک ہے اور مجھے یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو ماف کر دیا آپ کی مغفرت کر دیا آپ کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور گناہوں کو بخشنے کی وجہ اس پاغل کی خدمت ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعائیں قبول کا لیا اور سب سے بڑی دعا جو آپ کرتے رہے زندگی کے اندر کہ میری رب سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دعار بھی کروا دیا پھر تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنی زندگی کے اندر خواہش کرتا رہا کہ مجھے لینڈ کروزر لے دی جائے مجھے پرادو لے دی جائے مجھے فارچونر لے دی جائے میں نے مختلف ممالک کی سہر کرنی ہے وہاں جانا ہے وہاں رب تعالیٰ کی تلاش کرنی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ یہ سچ ہے یا جھوٹ یہ تارک جمیل صاحب کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کہا گیا یا جھوٹ ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مرہوم کے لئے مغفرت کریں اس کے لئے دعائے بکشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ اس کے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تارک جمیل صاحب کو جو ہے وہ سبل دے اور اس بہت بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ دا فرمائے آمین سب اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا